السلام علیکم مسل آپ نے کھائی رہی ہے ہمیشہ وٹانا یا مٹکی کی لیکن آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں مکس مسل کی ریسپی بہت ہی ٹیسٹی اور ساتھ ساتھ تریدار یہ ہماری مسل بن کا تیار ہونے والی ہے بہت ہی مزے کی بنتی ہے آسان طریقہ میں نے بتایا ہے اس میں بنانے کا اور جو کھانے میں بنے گی بہت ہی ٹیسٹی تو چلیے بناتے ہیں یہ ہیلڈی ٹیسٹی مسل پاو کی ریسپی تو یہ ریسپی بنانے کے لئے سارے دیکھئے میں نے مکس سپراؤٹس لے لیا ہے اور یہاں پر یہ دو سو پچاس گرام میں نے لیا ہے تو یہ رات بھر میں نے بھیگو کر رکھ دیا تھا اسے آپ کو یہ بھیگے ہوئے بھی مارکٹ میں آسانی سے مل جاتے ہیں یا آپ اس طرح سے بھیگا لیں یا تو بھیگے ہوئے آپ ڈائرک لے سکتے ہیں تو یہ دو سو پچاس گرام میں نے سارا مکس سپراؤٹس لے لیا ہے تو اس میں موچنہ ساری چیزیں شامل ہیں اب ہم ایک پین گرم کرنے رکھ دیں گے اور پہلے مسالہ ہمیں تیار کرنا ہے مثل کا تو یہاں پر چار سکھی لال مش ہم لے لیں گے ساتھ میں ایک دالچینی کا ٹکڑا لے لیں گے ایک ٹی سپن لے لیں گے اکھا دھنیا ایک ٹی سپن ہم اس میں ڈالیں گے زیرا اور ساتھ ہم اس میں ڈال دیں گے دس سے بارہ کالی میچ ایک ٹی سپن ہم اس میں ڈالیں گے تل اور ایک ٹی سپن ہم اس میں ڈال دیں گے کھس کھس اب یہ ساری چیزوں کو ہم نے میڈیم فلیم پر بھون لینا ہے مسالے کو جب تک کہ دھنیا اور ساری چیزوں کے پر ہلکا سا گولڈن کلر نہیں آنے لگ جاتا اور اس میں سے خوشبو نہیں آ جاتی کبھی بھی آپ یہ سوکھے مسالے میڈیم فلیم پر ہی بھونے تاکہ وہ جلے نہ اور بہت ہی اچھے سے بھون بھی جائے اگر آپ پر بھونے گے تو یہ جلنے لگیں گے بھون چکا ہے تو چلی اسے ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اسی پین میں ڈال دیں گے ایک ٹکڑہ سوکھا ناریل کا جسے میں اس طرح سے گٹ کر لیا ہے اسے بھی ہمیں اسی بھون لینا ہے جب تک کہ اس پہ بھی گولڈن کلر نہیں آ جاتا اس طرح سے تو یہ دیکھئے اسی پین میں ڈال دیں گے ایک ٹی سپون تیل اور تیل جب گرم ہو جائے گا تب ہم اس میں ڈال دیں گے پیاز تو یہاں پر ایک بڑی پیاز جسے میں رفلی چوب کر لیا ہے وہ پیاز ہم اس میں ڈال دیں گے ساتھ ہم اس میں ڈال دیں گے ایک انچ ادرک کا ٹکڑا جسے میں ٹکڑوں میں کٹ کر لیا ہے ساتھ میں پاس سے چھے کلی ہم ڈال دیں گے اس میں لسن کی اب یہ بھی ساری چیزیں ہم بھونیں گے جب تک کہ اس پر لائٹ گولڈن کلر نہیں آ جاتا ہے تو یہاں پر ہمیں ایسے ہی بھونتے رہنا ہے چمت چلاتے ہوئے جب تک کہ پیاز لسن اور ادرک کے اوپر اس طرح سے دیکھئے گولڈن کلر نہیں آ جاتا تو یہ سارے مسالے اب ہم تھنڈے کر لیں گے اور تھنڈا کرنے کے بعد ہم اسے پیس لیں گے تو یہ دیکھئے سارے مسالے ناریل پیاز ادرک لسن تھنڈا کرنے کے بعد ہم اس کا پیس جو ہے وہ تیار کر لینا ہے تو چلی اسے سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں اور اب ہم اسے بوائل کریں گے جو ہم نے رات بھر بھیگو کے رکھے ہوئے تھے ہمارے مکس پراؤٹس تو چلیے کوکر میں ہم اسے ٹرانسفر کر لیں گے اور ساتھ میں ہم یہاں پر ایڈ کریں گے اس میں ہلڈی پاوڈر تو ہاپ ٹی سپن ہم اس میں ڈال دیں گے ہلڈی پاوڈر اور دو گلاس ہم نے اس میں ڈال دینا ہے پانی تو چلیے پانی بھی ہم اس میں ڈال دیتے ہیں دو گلاس کیونکہ یہ رات بھر میں نے بھیگو کر رکھے ہوئے تھے تو ہاں یہ جلدی گل جائیں گے تو بس ہم اس میں ہائی پلیم پر لے لینا ہے دو پریشر تو چلیے کوکر کی لیٹ بن کر لیتے ہیں اور ہائی پلیم پر ہم اس میں لیں گے دو پریشر زیادہ پریشر ہمیں نہیں لینا ہے بس دو پریشر لینا ہے اور پورا پریشر میں نے رہنے بھی نہیں دیا بس پریشر آنے کے بعد ہم کوکر کی لیٹ ڈائرک اوپن کر لیں گے پریشر نکال کر اور یہ دیکھئے اس طرح سے ہی گل جائے گا تو بلکل بھی میش نہیں ہوا ہے اگدم ثابت ہی رہنا چاہیے اور اس کے بعد ہم ایک دوسری پتیلی کرم کرنے رکھ دیں گے اور اس میں ہمیں ڈال دینا ہے تیل تو یہاں پر ہم لگ بگ تین ٹی بس پر جتنا تیل دالیں گے کیونکہ ہماری مصر جو ہے وہ اگدم تریدار بننے چاہیے تو اس میں تیل تھوڑا زیادہ استعمال ہوتا ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے ایک میڈیم سائز کی پیاس جسے میں نے باریک کٹ کر لیا ہے اور پیاس کو اب ہم یہاں پر بھوننیں گے جب تک کہ اس پر لائٹ پنگ تھوڑا سا کلر نہیں آنے لگ جاتا اور ہلکہ ہلکہ دیکھئے گولڈن کلر آنا اس پر شروع ہو گئی ہے تب ہم اس میں ڈالیں گے جو ہم نے مسالے تیار کیا تھے وہ اس سے پہلے ہم اس میں ڈال کریں گے ایک ٹی بسپن بھر کر کشمیری لال مچ پاوڈر اس سے ہماری جو مسالے اس میں بہت اچھا کلر آ جائے گا اور ساتھی ساتھ ہم اس میں ہاپ ٹی سپن ہلدی پاوڈر ایٹ کریں گے ہاپ ٹی سپن ایٹ کر دیں گے گرم مسالہ پاوڈر اور یہ ساری چیزوں کو ملاتے ہوئے ہم یہاں پر بھونیں گے تو لوف لیمپر میں نے بھوننا ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے جو ہم نے ساری چیزیں پیس لی تھی بھون کر پیاز خوپرا اور ساتھ میں جو ہمیں سوکھے مسالے بھونے تھے وہ ساری چیزوں کا پیسٹ ٹیئر کیا تھا وہ پیسٹ ڈال کر ہمیں بھوننا ہے لوف لیمپر ہی میں بھون رہی ہوں کیونکہ یہ مسالہ جو ہے وہ آنگ پر اڑے گا لوف لیمپر ہم اسے بھونیں گے جب تک ہی تیل ریلیز نہیں ہوتا کیونکہ ہمیں یہ مسالے کو بہت اچھے سے یہاں پر بھوننا ہے جتنا اچھا ہمارا مسالہ بھون جائے گا اتنا اچھا ٹیسٹ آئے گا تو یہ دیکھیں تھوڑا سا مکسر کا ہی بچا ہوا میں نے یہاں پر پانی بھی ڈال دیا ہے تھوڑا سا ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے نمک ہم اس وادنو سارا ایڈ کرنا ہے اور پھر ہم اسے ملاتے ہوئے بھونیں گے لوف لیمپر ہی جب تک کہ اچھے سے تیل ریلیز نہیں ہوتا ہے اور ہمارا مسالہ جو ہے وہ بہت اچھے سے بھون نہیں جاتا یہ دیکھیں اس طرح سے تیل ریلیز ہونے لگے گا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں مسالہ کتنے اچھے سے بھون چکا ہے دیکھیں یہی جو مسالہ ہے اس سے ہماری مسل پاو میں بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اور بالکل مزیدار ہماری یہ مسل جو ہے وہ بن کا تیار ہوگی تو یہ دیکھیں ایسے ہی آپ کو بھی مسالے کو یہ بھوننا ہے اس کے بعد جو ہم نے کوکر میں بوائل کر لیے تھے سپراؤٹس آپ نے سپراؤٹس اور پانی ہم نے دیا ہے سپراؤ ٹیسٹ آئے گا مکس کریں گے یہاں پر ایک ہمیں meng束 دے دینا ہے اور مکس کر لیا ہے میں نے یہا پر ہمیں پانی کے کنسسٹنسی یہاں پر دیکھ لینا ہے اگر کم ہے تو ہم یہاں پر پانی ایڈ کر لیں گے تو پہلے ہم یہاں پر چیک کر لیں گے مکس کرتے ہوئے دیکھیں سپراؤٹ جو ہے وہ بھی تھوڑے اور پکیں گے میکس کرنے کے بعد نمک بھی ہمیں یہاں پر چک لینا ہے تو یہاں پر میں نے آدھا گلاس پانی اور ایڈ کیا ہے کیونکہ یہاں پر یہاں بھی پکے گا بھی اور مسل جو ہے وہ تھوڑی پتلی ہوتی ہے اگدم گاڑی نہیں ہوتی ہے تو آدھا گلاس میں نے پانی یہاں پر اور ایڈ کیا ہے نمک چک کر ہمیں نمک بھی ایڈ کر دینا ہے یہاں پر نمک صحیح تھا اور یہ دیکھئے ہائی فلیم پر میں نے اسے 3 سے 4 منٹ تک پکایا ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اچھا سا بوائل آ گیا ہے اور یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار ہمارا جو یہ میسل ہے وہ بند کا تیار ہونے والا ہے تو چلیے دکھا دیا ہے میں نے آپ کو ساری چیزیں اور پھر گیس کی بلیم بند کرنے کے بعد اس طرح سے ہم تری آنے دیں گے اور جب یہ تری آ جائے گی تب ہم اس پر ڈال دیں گے کٹا ہوا ہرہ دھنیا دھیر سارا کیونکہ ہرے دھنیا کا ٹیسٹ سبھی چیزوں میں بہت اچھا آتا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو تری دکھا دیتی ہوں کیونکہ میسل میں تری سے ہی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو آپ بھی ایسے ہی جیسے دکان پر ملتی ہے آپ کی میسل بن کا تیار ہوگی تو یہاں پر یہ دیکھیں ہمیں مکس چوڑا لے لینا ہے تو یہ میں نے ڈال دیا ہے ایک باٹی میں اور اس پر ہم ڈال دیں گے ہماری مکس میسل تو آپ بھی ایسے ہی بنائیں مکس میسل کی ریسپی اور تری والا ہائے دیکھیں پورا مزیدار میسل ہمارا بن کا تیار ہوا ہے مٹکی یا وٹانا کی آپ نے ہمیشہ کھائی رہے گی ایک بار اس طریقے سے بنائیں اور میرے ہی طریقے سے یہ بنائیے گا بہت ہی ٹیسٹی بن کا تیار ہوگی آپ کی بھی میسل پاو کی ریسپی تو یہ سرف کرنے کے لیے میں نے یہاں پر ہارا دھنیا اس پر ڈال دیا ساتھ میں ہم اس پر تھوڑا سا نیمبو کا رز ڈالیں گے تھوڑی سی پیاز ہم اس پر ڈال دیں گے بلکل ریسٹرانٹ جیسے آپ کو ٹیسٹ آئے گا اور یہ پاو کے ساتھ آپ اسے کرئے گا سر آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں مزیدار سی بہت ہی ٹیسٹی یہ میسل بن کا تیار ہوئی ہے آپ کی بھی پرفیکٹ میسل ایسے ہی بن کا تیار ہوگی اگر آپ اسی طریقے سے یہ میسل پاو کی ریسپی بنائیں گے